امران خان کی سپریم کورٹ میں پیشی اور فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ڈاکٹر شاہد مسعود کے بیان نے حل چل مچا دی نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحاوی ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا تھا کہ آج نیب ترمیم کیس کی سماعت ہوئی اور اس میں امران خان پیش ہوئے اور آج کی سماعت کو بھی براہ راست نشر نہیں کیا گیا لیکن عدالت میں جو کچھ بھی ہوا اس کی تفصیلات کسی نہ کسی شکل میں سامنے آ ہی گئیں ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ دوسری طرف آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیر سدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے اس میں بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں ایک تو افغان سرحد سے دوبارہ دہشتگردی کی بات ہوئی ہے اور پچھلی میٹنگ اور اس میٹنگ کے درمیان دہشتگردی کے واقعات پیش آئے ہیں اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں تو اس پر بھی یقیناً بات ہوگی پھر وہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس پر بات ہوئی سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی کشمی کا ذکر ہوا اور غزہ کا ذکر ہوا اور غزہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ جو رفع آپریشن ہے اس میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی حمایت کی گئی اور ڈیجیٹل دہشتگردی کا بھی ذکر ہوا جب سوشل میڈیا کا ذکر ہوا ڈاکٹر شاہد مسعود نے مزید کہا کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں جو نو مئی کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے اس میں یہ نہیں کہ منصوبہ سازوں کے خلاف کچھ کیا جائے گا بلکہ اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور یقیناً وہ عدویہ سے ہی مخاطب ہیں کہ وہ فیصلے کریں اور جلد کریں اور باقی بھی ہر کوئی عدویہ سے یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ نو مئی کے حوالے سے جلد فیصلے کریں تاکہ ذمہ داران کو صدا ملے اور جو بے گناہ ہیں ان کو رہائی ملے